بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں میاں عمر جی ہاں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایم جی ایچ ایس ای وی کے بارے میں جو کہ فلی الیکٹرک گاڑی ہے اور اس گاڑی کے اندر بیٹریز انسٹال کی گئی ہیں فلی بیٹری پہ چلے گی اس کے اندر کوئی بھی انجن بغیرہ نہیں دیا گیا اس کی پرائس کو بھی ریویل کر دیا گیا ہے اس کی بوکنگ بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے تمام ڈیٹیلز ہم اسی ویڈیو کے اندر بات کریں گے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ان دوستوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا جو ای ٹرون وغیرہ لینے والے تھے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ ایک اور الیکٹریو وحیقل بلکہ سستی الیکٹریو وحیقل پاکستان کے اندر آ چکی ہے اگر آپ کا کسی بھی گاڑی کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کونسی گاڑی پاکستان کے اندر آ رہی ہے یا آپ نے کوئی گاڑی خرید نہیں ہو اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو یا آپ کبھی بھی چینل کی پروموشن یا اپنے شوروم وغیرہ کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں نیچے دیئے گئی ای میل اڈریس یا مجھے اسٹرگرام پر آپ کے رابطہ کر سکتے ہیں جی ہاں تو ریپورٹ کے مطابق چار سو یونٹس کو ایمپورٹ کیا گیا ہے کمپنی کی طرف سے پاکستان کے اندر اور ایمپورٹیڈ یونٹ ہی پہلے سیل کیا جائیں گے اور دوبارہ جو اس کا نیکس بیس ہوگا اس کا لوگل میڈ یونٹ جو ہیں وہ سیل کیا جائیں گے بنا کے فلال کے طور پر اس کی بوکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور جو پرائس رکھی گئی ہے وہ ہے سکسٹی ایٹ لیک فیفٹی تھاؤزنڈ سکس پنٹ ایٹ ملین کے قریب اس کی پرائس رکھی گئی ہے اور یہ بس گاڑی کی پرائس ہے اس کے بعد جو فریٹ کے چارجز وغیرہ ہیں وہ علیہ دا لگیں گے باقی جو بھی ریجسٹریشن وغیرہ ایزی وغیرہ کی آپ کو پتا ہے کافی زیادہ سیسیلٹیز میں رہیں کافی زیادہ ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں آپ کو کوئی بھی ریجسٹریشن کوسٹ وغیرہ نہیں دینا پڑے گی کہ نہ ہی اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی ٹوکن ٹیکس وغیرہ دینا پڑے گا یہاں تک کہ یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو ففٹی پرچنٹ چارجز جو دینا پڑیں گے موٹروے کے اوپر اور میں بھی وہ بھی فری ہو اور وہ چیز میں آپ کو نیچ ویڈیو کے اندر کلیر کر دوں گا اس گاڑی کے اندر ہمیں ملیں گی فورٹی سور پائنٹ فائیو کلو وارٹ کی الیکٹرک موٹر جو کہ ایک سو اکتالیش ہوج پاور اور تین سو پچاس نیوٹر میٹر کا ٹوپ پیدا کرے گی اور اس گاڑی کے اندر بہت ہی زیادہ پاور ہے کیونکہ اس گاڑی کے اندر انجن نہیں دیا گیا ٹوٹل الیکٹرک موٹر کے اوپر یہ گاڑی چل رہی ہے اور یہ گاڑی ایک سے سو تک کا سفر صرف اور صرف ساڑھے چھے سیکنڈ کے اندر تیہ کر لیتی ہے اور اس کے انٹیریر کے اندر بھی ہمیں دو سے تین کلرز مل جائیں گے باقی اس گاڑی کی جو بکنگ ویرہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے آپ اس کو کسی بھی ایم جی کے شوروں کا جا کے بک کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم جی کی زیادہ ساتھ چکی ہے پاکستان کے اندر ایم جی ایچ ایس سادہ والا ویرینٹ آسو کا ہے اس کے علاوہ جو گاڑی آئے گی ایم جی ایچ ایس پی ایچ ای وی ہوگی جس کے ساتھ ہمیں ہائیبرٹ سسٹم ملے گا یعنی کہ انجن بھی ہوگا اور اس کے اندر الیکٹر موٹر بھی دی جائے گی اور اس گاڑی کی ایوری جو بتائی جا رہی ہے تقریباً چاریس کلومیٹر بتائی جا رہی ہے کمپنی کی طرف سے لیکن اگر وہ پینتیس یا تیس کلومیٹر بھی کرے گی تو باقی ایس ویویز کے متقابلے میں لوگ اس کو زیادہ پریفر کریں گے لیکن اس گاڑی کا بھی یہ ہے کہ ایک فل چارج کے اندر یہ گاڑی تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو کلومیٹر کرے گی ایک فل چارج کے اندر اب وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو گھر میں چارج کر رہے ہیں یا آپ اس کو فاسٹ چارجر میں باہر جا کے اس کے جو چارجرز لگیں گے پاکستان کے اندر ان سے چارج کروا رہے ہیں کہ آپ اس گاڑی کو خریدیں گے یا آپ ابھی بھی سادہ بالی ایس ایو بی کی طرف جائیں گے لازمی نیچکمنٹ باکس میں بتائیے گا میں آج رہوں گا ایک بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ دس ایس میو آمر سائننگ آف سٹیٹ یوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات